بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر سلطان الغزل اور رکیم بن خلاد کو ابھی تک خبر نہ ہوئی تھی کہ غرناطہ پر ابو عبداللہ قابض ہو چکا ہے مالکہ شہر سے باہر آگیلال کو بترین شکست دینے اور فرلندہ کے بحری بیڑے کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان الغزل نے لشکر کا ایک حصہ مالکہ شہر میں الزدری کی کامانداری میں چھوڑا مالکہ کی حفاظت سلطان الزدری کے ذمہ لگائی اور خود سلطان رکیم بن خلاد کے ساتھ متحدہ لشکر پولے کر غرناطہ کی طرح بڑا تھا سلطان اور رکیم بن خلاد ابھی مالکہ اور غرناطہ کے درمینی حصے میں ہی تھا کہ غرناطہ کی طرف سے احمد بن اتاش اپنے چند جوانوں کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا اسے دیکھتے ہی رکیم بن خلاد کی طرف سلطان الغزل نے عجیب سے انداز میں دیکھا پھر سلطان نے اپنے لشکر کو رکھ جانے کا حکم دیا اور اپنا گھوڑا بھی انہوں نے رکھ لیا تھا سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے رکیم بن خلاد نے بھی اپنے گھوڑے کی باغے کھیجتے ہوئے اسے رکھ لیا تھا اتنی دیر تک احمد بن اتاش اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا قریب آیا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی اور وہ پریشان اور حواس باکتا تھا سلطان کے قریب آ کر وہ ٹوٹی بکرتی اور روتی ہوئی آواز میں کہنے لگا سلطان محترم میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اپنی مالکہ کے نواح میں فرولندہ کے سپہ سالار آگیلار کو بترین شکستی ہے لیکن غرناطہ کے سسلہ میں سلطان محترم میرے پاس ایک بری خبر ہے جواب میں سلطان الغزل اور رکیم بن خلاد کچھ پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ احمد بن اتاش اپنا سرسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا سلطان محترم خسپانیہ میں مسلمانوں کی بدقسمتی کے غرناطہ میں آپ کی غیر خاضری سے فیدہ اٹھاتے ہوئے ابو عبداللہ نے ایک بار پھر مسلم قوم کی پیٹھ میں خنجر گھوم پیا ہے آپ کے غرناطہ سے نکلنے کے بعد ابو عبداللہ لوشا سے نکلا اس نے غرناطہ کے کچھ غیر ذمہ دار اور غدار سرداروں سے ساز باز کر رکھی تھی جن کی مدد سے وہ رات کی تاریخی میں غرناطہ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا غرناطہ میں جو ہمارا چوٹا سا لشکر تھا اس کا ابو عبداللہ نے خاتمہ کر دیا ہے غرناطہ شہر پر اس نے قبضہ کر لیا ہے اور اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا ہے سلطان محترم اب آپ کا غرناطہ کی طرف جانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اگر ہم غرناطہ پر حملہ بھی کرتے ہیں تو دونوں طرف سے مسلمانوں کا ہی خون بہے گا یہاں تک کہنے کے بعد احمد بن عتاش خاموش ہو گیا تھا احمد بن عتاش کے اس انکشاف پر سلطان الغزل کی حالت بدل کے رہ گئی تھی اس کا چہرہ پھیلا آنکھے نمناک ہو کر رہ گئی تھی تھوڑی دیر تک وہ کچھ نہ کہہ سکا اس کی گردن جک گئی تھی لگتا تھا اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہی ختم ہو گیا ہو کچھ دیر تک گردن جکا کر سلطان الغزل سوستا رہا اس کے بعد اس نے چہرہ اوپر اٹھایا انتہائی دکی اور غمگی لہجے میں وہ کہہ رہا تھا ابو عبداللہ کاش تو ہسپانیہ کے سرزمین میں مسلمانوں کے دفاع کا آخری بند ثابت ہوتا تو ان سرزمینوں میں بیش بہا گنزینہ اور مطائے بے بہا کی طرح قیمتی اور ہر دل عزیز ہوتا ابو عبداللہ تیرا باپ کوہستانی پتروں جیسا مضبوط اور پر قوت تھا اور مسلمانوں کے دشکنوں کے خلاف سوختہ جان موت کی طرح سینہ سپر ہونے کی جرت اور قوت بھی رکھتا تھا آہ ابو عبداللہ تو ہسپانیہ میں ٹوٹی کشتی کا اندہ ناخدا ثابت ہوا ہے یہاں تک کہتے کہتے سلطان الغزل کی رگیں کھچ گئی تھی چہرہ تانبہ ہو گیا تھا کچھ دیر سلطان نے سوچا اس کے بعد سلطان کی آواز پھر بلند ہوئی ابو عبداللہ کاش دشکنوں کے لیے رحم و محبت کا پیکر بننے کے بجائے تو مسلمانوں کے حق میں ان کے لیے تیروں کی سنسناہٹ خون آشام تلوار اور مردانہ وار جنگ و پیکار کی حقائق بن سکتا سلطان الغزل کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی روتی بین کرتی آواز نے رکیم بن خلات اور رحمد بن عطاش پر ایسا اثر کیا کہ احمد بن عطاش بیچارہ موت دوسری طرف کر کے اپنی عبا کے پلوں سے اپنے آنسو پہنچ رہا تھا رکیم بن خلات کی آنکھیں بند تھی تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا سلطان الغزل بھی آنکھیں بند کیے کھڑا رہا اس کے سامنے رکیم بن خلات اور رحمد بن عطاش دونوں اپنے آنسوں سے اپنے دامن بگوتے رہے پھر سلطان سملہ اپنی آنکھیں اس نے خوش کی آگے بڑھا ہاتھ بڑھا کر اس نے رکیم بن خلات کو پکڑا رکیم بن خلات نے سلطان کی طرف دیکھا اپنی آنکھیں اس نے بھی خوش کر لی اپنے آپ کو اس نے بھی کسی قدر سمبالا اس موقع پر سلطان پھر رکیم بن خلات کو مخاطب کر کے کہنے لگا سن رکیم میرے بھائی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے میں اپنے لشکر کے ساتھ غرناطہ نہیں جاؤں گا اگر میں غرناطہ جاتا ہوں تو ظاہر ہے مجھے ابو عبداللہ سے ٹکرانا ہوگا غرناطہ پر حملہ کرنا ہوگا وہاں مسلمانوں کا خون کر کے ہی میں دوبارہ غرناطہ پر قابض ہو سکتا ہوں میرے بھائی میں ایسا نہیں چاہتا خدا کرے اس ابو عبداللہ کا سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھے اور تقدیر اور قسمت اس پر ایسی ضرب لگائے کہ اس چھیک اٹھے اور دھوکے اور فریب سے نکل کر ہی اپنے اندر اپنوں اور دشکن کی پہچان اور تمیز پیدا کرے سن رکیم میرے بھائی میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے وادی آش کا رخ کروں گا وادی آش میں کوہستانی سطلے ہیں چوٹے بڑے شہر بھی ہیں وہاں ہی میں اپنی حالت کو مستحکم بنانے کی کوشش کروں گا اس موقع پر رکیم بن خلال جو اپنے آپ کو سنبال چکا تھا آنسوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگا سلطان محترم اگر آپ ابو عبداللہ کی خلاف برسر پیکار نہیں ہونا چاہتے حالات سے آپ اس قدر مایوس ہیں تو پھر وادی آش کے بجائے دو جگہوں کا رخ کیجئے اول تو آپ میرے ساتھ مسکن چلیے وہاں آپ مسکن کے سربراہ کی حیثیت سے ہماری رہنمائی کریں اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ مالکہ جائیں اور وہاں آپ اپنی طاقت وقوت کو مستحکم کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم فرولندہ اور ابو عبداللہ کی متحدہ طاقت وقوت کا مقابلہ کر سکیں اس پر سلطان الغزل کہنے لگا رکیم بن خلال میرے بھائی تمہارا مشورہ تمہاری پیشکش بہت اچھی ہے اور اس کیلئے میں تمہارا شکر گزار بھی ہوں لیکن میں تمہارے مسکن میں نہیں رہوں گا اور نہ ہی میں مالکہ میں قیام کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی مسکن کی حفاظت تم خود کر سکتے ہو اور اپنے دفاع کے علاوہ اپنے دشمن پر ضرب لگانے کی حیمت اور جرت بھی رکھتے ہو مالکہ میں اس لئے نہیں جاؤں گا کہ وہاں میں اور ارزدری اکٹے ہو جائیں گے اور اس طرح ہماری قوت اور طاقت ایک جگہ مجتمع ہو جائے گی میں چاہتا ہوں کہ میں وادی آش جا کر دشمن کیلئے ایک اور محاذ کڑا کروں اگر فرولاندہ یا ابو عبداللہ ہمارے خلاف خرکت میں آتے ہیں تو وہ ہمارے لئے ایک محاذ نہیں کھوڑیں گے دیکھ میرے بھائی اگر وہ مجھ پر یا تم پر یا الزجری پر مالکہ میں یا کسی ایک پر حملہ آبر ہوتے ہیں تو باقی دو اپنی پوری طاقت اور قوت سے اس کی مدد کر سکتے ہیں اگر وہ ہم سب پر حملہ آبر ہونا چاہیں گے تو پھر اپنے سارے لشکنوں کو وہ تین حصوں میں تقسیم کریں گے اس طرح ہم ان کے ساتھ دفاع کا کھیل کھیلتے ہوئے ان کی طاقت و قوت کو بھی مختلف حصوں میں بانڈ کر کمزور کر دیں گے اس طرح ہم ان کے سامنے زیادہ عرصہ تک اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنی قوت بحال کر سکتے ہیں اور پھر اگر خدا نے چاہا تو ہم ان کی خلاف جاریت بھی اختیار کر سکتے ہیں سلطان الغزل جب خاموش ہوا تو رکیم بن خلاف جواب دیتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم میں آپ کے ان خیالات سے بلکل اعتفاق کرتا ہوں خدا کرے آپ وادی آش میں اپنی طاقت و قوت کو مستحکم اور مزید مضبوط بنانے میں کامیاب رہیں اس موقع پر احمد بن عطاش کہنے لگا سلطان محترم میں آپ اور رکیم بن خلاف کو اچھی خبر بتانا بھول گیا تھا اور یہ کہ فرلندہ کے نائب سپس ہلار گیلر نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ایک بڑے لشکر کو لے کر منصور بن نامان اور منظر من طریف پر حملہ کیا تھا لیکن انہوں نے بڑی ذہانت بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا انہوں نے گیلر کو اپنے مسکن میں خوب آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا گیلر یہ سمجھا کہ اس کے لشکر کی پیش قدمی کا سن کر رکیم بن خلاف کسی اور طرف باگیا ہوگا لیکن اس کے دائیں بائیں منصور بن نامان اور منظر من طریف اپنے اپنے حصے کے ساتھ گات میں تھے اور ساتھ ہی ساتھ آگے پیش قدمی کر رہے تھے پھر کوہستانِ اسلج کے اندر جو گیلر اپنے لشکر کے ساتھ ایک کھلی وادی میں داخل ہوا تب اس پر قیامت برپا ہو گئی ایک طرف سے منصور بن نامان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دوسری طرف سے منظر بن طریف اپنے لشکر کو لے کر گیلر پر ٹوٹ پڑے تھے دونوں نے اس تیزی اور خونفاری اور مردانگی کا مظہرہ کرتے ہوئے حملے کیے کہ گیلر کے لشکر کی اکثریت کو دونوں نے تحتیخ کر دیا گیلر بڑی مشکل سے بچے کچھے لشکر کو لے کر بھاگا دریہ حدار کو پار کر کے وہ کرتبہ کی طرف چلا گیا سلطانی محترم یوں جس طرح آپ نے مالکہ شہر سے باہر آگیلار کو شکست دی ہے اسی طرح بدترین شکست منصور بن نامان اور منظر بن طریف نے گیلر کو کوہستان اسلج کی وادی میں دی ہے سلطان محترم ایک بار پھر ہم دشمن پر ضرب لگا کر اسے باگنے پر مجذبور کر چکے ہیں دشمن بار بار ہم پر حملہ آبر ہوگا لہٰذا ہمیں بھی ایتیاتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرنا ہوگا احمد بن عطاش کی اس خبر پر سلطان الغزل کے چہرے پر حلکی سی مسکرہت نمودار ہوئی تھی پھر کہن لگا رقیم میرے بھائی میں تمہیں منصور بن نومان اور منظر بن طریف کی کامیابی پر مبارک بات دیتا ہوں یقیناً تم نے اپنے مسکن کی حفاظت اور دفاع کے خوب انتظامات کر رکھے ہیں دیکھ میرے بھائی اب میں وادی آش کی طرف جاتا ہوں تو اپنے مسکن کی طرف کوز کر میرے تیرے اور مالکہ میں ارجزلی کے درمیان احمد بن عطاش اور اس کے تلائے گرد دستوں کے ذریعے رابطہ اور تعلق قائم رہے گا رقیم بن خلات نے سلطان کی اس تجویے سے اعتفاق کیا پھر سلطان الغزل اور حمد بن عطاش اپنے لشکر کھولے کر وادی آش کی طرف چلے گئے تھے جبکہ رقیم بن خلات اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مسکن کا رخ کر رہا تھا ابو عبداللہ جریر بن حمدون اور روزان خرناطہ کی مملکت دوبارہ مل جانے پر بہت خوش اور شادمان تھے ایک روز ابو عبداللہ جریر بن حمدون اور روزان کے ساتھ اپنے کمرے خاص میں بیٹا ہوا تھا کہ ابو عبداللہ کا حاجب اندر آیا سر کو جھکا کر نصرانیوں کی طرح اس نے ابو عبداللہ کو تعظیم دی اس کے بعد ابو عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا آقا کرتبہ کا ایک معزز مخترم شخص فرولندہ کے قاسد کی حیثیہ سے آیا ہے اور وہ فیل فور آپ سے ملنا چاہتا ہے یہ پیغام سن کر ابو عبداللہ فوراں بولا اگر ایسا ہے تو پھر اسے باہر کیوں روکا گیا ہے اسے فوراں لے کر میرے پاس آؤ اس کے ساتھ ہی حاجب باہر نکل گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ فرولندہ کے ہولی بردر ہٹ کے سالارے علا گون سالوت کو لے کر اندر آیا گون سالوت کو دیکھتی ہی ابو عبداللہ جریر بن حمدون اور روزان اپنی نشستوں پر اٹھ کڑے ہوئے انہوں نے آگے بڑھ کر گون سالوت کا استقبال کیا پھر ابو عبداللہ گون سالوت کا بازو پکڑ کر نشستوں کی طرف آیا اور سب وہاں بیٹھ گئے تھے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ابو عبداللہ نے گون سالوت کو مخاطب کر کے پوچھا مخترم گون سالوت کیا تم میرے لیے فرولندہ کا کوئی خاص اور اہم پیغام لے کر آئے ہو اس پر گون سالوت کہنے لگا ابو عبداللہ آپ کا اندازہ درست ہے میں واقعی ہی اپنے آقا کی طرف سے ایک انتہائی اہم پیغام لے کر آپ کی طرف آیا ہوں میرا آنا ہی اس پیغام کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے ورنہ اگر کوئی عام پیغام ہوتا تو اس کے لیے کسی عام قاصد کو روانہ کیا جا سکتا تھا ابو عبداللہ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو غرناطہ کا نیا سلطان بننے پر مبارک بات دیتا ہوں آپ کے نام فرولندہ کا پیغام یہ ہے کہ اب ہمارے آقا فرولندہ نے اپنی عسری طاقت کو نہ صرف بحال کر لیا ہے بلکہ اس میں کئی گناہ اضافہ کر لیا ہے آپ کو غرناطہ کی ساری مملکت کا سلطان بنانے کے لیے ہمارے آقا فرولندہ نے انتظامات کیے ہیں اور اس کے لیے ایک لایا عمل بھی تیار کیا ہے اس پر ابو عبداللہ نے فوراں پوچھ لیا وہ لایا عمل کیا ہے جس کی بنا پر میں غرناطہ کی ساری مملکت کا بلا شرکت غیر سلطان بن سکتا ہوں جواب میں گون سالود کہنے لگا مخترم ابو عبداللہ آقا فرولندہ نے آپ کے نام پیغام دیا ہے کہ ان قریب وہ لگ بگ دو لاکھ درشکر کے ساتھ نکلیں گے اس کے علاوہ ان کے ساتھ اپنا بحری بیڑا بھی ہوگا ایک لاکھا لشکر اور بحری بیڑا ہمارا آقا فرولندہ لے کر خود مالکہ پر حملہ عبر ہوگا ایک لاکھا جو دوسرا لشکر ہوگا وہ پچاس پچاس ہزار کے دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک حصہ آگیلار کے پاس رہے گا دوسرا حصہ گیلر کے پاس اور یہ دونوں مختلف سمتوں سے جبل سلج میں رحیم بن خلات کے مسکن پر حملہ عبر ہوں گے اب باقی تیسری قوت رہ جاتی ہے سلطان الغزل جو ان دنوں وادی آرش میں اپنی طاقت کو مزید مضبوط کر رہا ہے آقا فرولندہ کا آپ کے نام پیغام یہ ہے کہ جب آقا فرولندہ مالکہ کے محاصرے میں مصروف ہوں گے اور آگیلار اور گیلر رکیم بن خلات کے مسکن پر تو الغزل ضرور وادی آرش سے نکل کر مالکہ میں الزجری کی مدد کو آئے گا یا وہ رکیم بن خلات کی مدد کرنے کے لئے کوہستانی اسلج کا عرف کرے گا ایسی صورت میں آپ غرناطہ سے اپنی لشکر کے ساتھ نکل کر الغزل کو روکیں اور ہر حالت میں اسے پسپا کر کے وادی آرش کی طرف جانے پر مجزبور کریں آقا فرولندہ کا کہنا ہے کہ اگر آپ الغزل کو مار بگا کر وادی آرش کی طرف جانے پر مجزبور کریں تو پھر اگر مالکہ میں انہیں زیادہ عرصے تک بھی محاصرہ کرنا پڑا تو وہ محاصرہ رکھیں گے مالکہ کو فتح کر کے دوسری طرف آگیلار اور گیلر بھی اپنے ساتھ خورا کے زخیرے اور سامان لے رہے ہیں کہ وہ بھی کئی ماہ تک محاصرہ کرتے ہوئے رقیم بن خالد کے ساتھ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں آقا فرولندہ کا کہنا ہے کہ ایک بار مالکہ اگر فتح ہو گیا تو پھر غرناطہ کی سلطنت کے دوسرے حصوں پر قبضہ کرنا بلکل آسان ہو جائے گا آقا فرولندہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بار اسے امید ہے اور اسے اپنے اسلط کے اس مسکن سے نکلنے پر مذہبور کریں گے آقا فرولندہ کا یہ بھی ارادہ ہے کہ اگر رقیم بن خالد کو اس کے مقابلے میں شکست ہوئی تو رقیم بن خالد اور اس کے سارے ساتھیوں کی گردنیں کھاٹ دی جائیں میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ اگر اس جنگ میں رقیم بن خالد گریبتار ہو تو آقا نے لوہے کی ایک بگی تیار کر رکی ہے جس کے اندر نر مادہ دو شیر رکھے ہوئے ہیں آقا کا خیال ہے کہ اس رقیم بن خالد کے دونوں نائبوں کو انہی نر مادہ شیر کے پنجرے میں رکھا جائے گا اور اگر سلطان الغزل موارکوں میں گریبتار ہوا تو آقا فرولندہ کا ارادہ ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے بلکہ اسے خسپانیہ سے نکل کر افریقہ جانے کی اجازت دی دی جائے گی یہاں تک کہنے کے بعد ہولی بردر ہٹ کے سپہ سلار گون سالود نے خاموشی اختیار کی تب ابو عبداللہ نے توڑی دیر کیلئے کچھ سوچا پھر وہ جواب میں کہن لگا دیکھ گون سالود میرے مخترم فرولندہ نے جو تجویز پیش کی ہے وہ بہترین خونے کے ساتھ قابل عمل بھی ہے اگر مالکہ پر آخری ضرب لگائے جائے اور اسے فتح کر لیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں سلطان الغزل کے پاؤں کہیں بھی ٹکنے نہ پائیں گے اس پر گون سالود پھر بولتے ہوئے کہن لگا ہمارے آقا فرولندہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ ساری غرناطہ سلطنت کو فتح کر کے اس کا آپ کو سلطان بنا دیا جائے تا کہ آپ فرولندہ کے ایک پرامن ہمسائے کی حیثیہ سے غرناطہ کی سلطنت پر حکومت کرتے رہیں گون سالود کے ان الفاظ پر ابو عبداللہ کے چہرے پر خوشکوار مسکرہت نمودار ہوئی تھی پھر وہ کہہ رہا تھا گون سالود جو کچھ تمہارے آقا نے تجویز پیش کی ہے میں اسے دل کے گہرائیوں سے پسند کرتا ہوں تم چند دن ہمارے یہاں مہمان رہو اس کے بعد واپس جا کر اپنے آقا فرولندہ سے کہنا کہ وہ بلا جھجک اپنے بحری بیڑے اور لشکر کے ساتھ مالکہ پر حملہ آور ہو آگیلار اور گیلر بھی دونوں رکیم بن خلاد کا حیثار کر کے اس پر حملہ آور ہو اور اس موقع پر اگر الغزل نے مالکہ یا اسلج میں سے کسی سیمت پیروخ کرنا چاہا تو میں غرناطہ سے نکل کر اس کی راہ خروک کھڑا ہوں گا اور ہر صورت میں اسے وادی آش کی طرف باگ جانے پر مجبور کر دوں گا تھوڑی دیر تک رکھ کر ابو عبداللہ کہہ رہا تھا دیکھ گون سالود اپنے آقا سے کہنا کہ یہ رکیم بن خلاد انتہائی تیز اور خطرناک انسان ہے اب یہ رکیم بن خلاد ایک طرح سے سلطان اور غزل سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو چکا ہے اپنے آقا سے کہنا کہ آگیلار اور گیلر کو تاقید کی جائے کہ اگر وہ رکیم بن خلاد پر قابو پائیں تو اسے زیادہ دیر تک اپنا اسیر بنا کر نہ رکھیں بلکہ جلد از جلد اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں اس لئے کہ یہ شخص اگر ایک بار پھر اسیری سے رہا ہو گیا تو دوبارہ یہ کسی نہ کسی طرح ہمارے لئے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے یہ شخص جہاں بلا کا جمجو اور ذہین ہے انتہا درجے کا ایار اور پر فرے بھی ہے دیکھو یہ کتنا لمبا عرصہ تک خست پانیہ کی ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک نصرانی چرواہی کی حیثیت سے گومتا پرتا رہا پر کسی کو اس کی حقیقت کا علم نہ ہوا اس پر گون سالوت بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا ابو عبداللہ آپ بے فکر رہیں اس رکیم بن خلاد کی خلاف آقا فرلندا کی جذبات بھی آپ سے مختلف نہیں ہیں اور وہ اسے انتہائی بے دردی سے زلط اور پستی کی موت مارنے کا ارادہ رکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کی ابو عبداللہ اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور کہنے لگا گون سالود میرے ساتھ آؤ میں تمہارے آرام اور خورا کا انتظام کرتا ہوں اس کے ساتھ کی گون سالود بھی اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا ابن حمدون اور روزان وہیں بیٹے رہ گئے تھے جبکہ ابو عبداللہ گون سالود کو لے کر باہر نکل گیا تھا گون سالود نے صرف دو روز تک غرناطہ کے قصر الحمرہ میں شاہی مہمان کی حیثیت سے قیام کیا پھر وہ ابو عبداللہ کا مصفت جواب لے کر فرلندہ کی طرف چلا گیا تھا